بوجی ہے کہ حضرت امام عالی مخام رضی اللہ عنہ نے کربلا معلہ میں جو اپنے خاندان کی اور اپنی شہادت پیش مرمائی اور سجدہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کے سجدہ میں اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور ہزاروں کوفیوں کا مقابلہ کیا جزید کے ظلم کیا گئے نہ جھکے نہ بکے تو اس طرح تاقیامت ظلم کے خلاف جب بھی کوئی اٹھے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نمونہ اس کے لئے بشال راہ ہوگا کیونکہ آئین جوان مردان اسی لئے اکبال نے کہا تھا آئین جوان مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اللہ اکبر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ شجاعت و بہادری کی اور کمال کی ایک کائنات ہے کیا خوبیہ روبائی ہے کہ کیا صرف انسان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدارت ہونے نے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اللہ اکبر تو آخری بات جو ہم اس آج کی گفتگو کا جو سبق ہے لیسن ہے فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے کرنا کیا ہے برادران آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل سوشل بیڈیا کی محلق اور رنگین رنگینوں میں مست ہو چکی اور باقی ہم جو بڑے ہیں فقط اس موقع پر دس محرم شریف کے حوالے سے ہم نظر و نیاز اور مجالس وغیرہ کو کافی سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس حق ادا ہو گیا ایسا نہیں ہے جبکہ اصل کام باقی ہے وہ کیا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے اٹھے تھے اس کو ہم نے دوبارہ اٹھانا ہے اور وہ ہے دین اسلام کی اقدار کو دوبارہ زندہ کرنا قتل حسین اصل میں مرگ جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے حرم کربلا کے باپ اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے ضرورت ہے کہ علماء حق اپنے بفادہ سے بہار آئے کیوں براہیوی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہوا چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں ان سارے ہوا سے زر کو باہر نکالنا ہے شہرت کے مد کو پاش پاش کرنا ہے فقط اللہ کی رضا کو ہر وقت پیش نظر رکھ کے دین کا کام کرتے ہوئے آئیں امت کو تفریق فرقہ بندی اور انتشار سے نجات دنائیں اور حق کی بلندی کو اپنی زندگی کا بقصد ایم آف لائف بنائیں میری زندگی کا بقصد تیرے دین کی طرح فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی آج اللہ کا پاک کا نام ہماری ان الفاظ سے تاکہ امت یہ حوصلہ افضائی کرتا رہے گا وَلَا تَحِدُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُنْ اَعْلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو نا تو حمد ہارو اور نا غم کرو تم ہی سر بندر ہوگے اگر تم سچے مومن ہو قوت عشق سے ارپس تو بالا کر دے دار میں اسم محمد سے اجانہ کر دے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین